آدھا آپ دوستو دوستو آج پورے دیش میں دو ہزار انیس کے جو لوگ سباہ الیکشن ہیں ان کا پہلا فیض جو تھا وہ پورے دیش میں سٹارٹ ہوا ریاست جمہو کشمیر میں بھی جمہو پنچ پارلیمنٹ سیٹ اور بارہ ملا پارلیمنٹ سیٹ پر چناؤ جو ہے وہ ہوا لیکن آج جمہو کشمیر کے لوگوں نے وہ دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بلخصوص جمہو پنچ پارلیمنٹ سیٹ کے پنچ میں آج ای وی ایم مشین جو ہم بار بار یہ نام سنتے تھے کہ آج جہار کھنڈ میں آج مدیہ پردیش میں ای وی ایم کے ساتھ چھڑکھانی ہو رہی ہے جب سے دیلی میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے ہم جمہو کشمیر کے لوگ اکثر یہ باتیں سنتے تھے کہ جی آج ٹیمپرنگ ہوئی لیکن آج پنچ کے لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہی دیکھا جو ہم ٹی وی کے ذریعے سنتے تھے پنچ سے بہت سارے ویڈیو ایک ویڈیو نہیں بہت سارے ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے جہاں پر ای وی ایم مشین جو تھی وہ خراب ہو گئی جہاں پر اگر ایک ہی جو بٹن تھا جہاں پر بی جے پی کو ووٹ پول ہوتا تھا وہ بٹن کلک ہو رہا تھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ویڈیوز وائرل ہوئے جہاں پر بی ایس ایف کے لوگ سی ایر پی ایف کے لوگ جو تھے جو سیکیورٹی فورسز تائنات کی گئی تھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی لوگ جو ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو دیں کہ آج ہم لوگوں کو اتنی تانہ شائع ہو گئی ہے اتنی گنڈا گردی ہو گئی ہے کہ آج ووٹ کا بھی استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا ایک طرف ہم لوگ جمہو کشمیر میں ووٹ دینے جاتے ہیں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے جاتے ہیں دوسری طرف آپ لوگ ہم لوگوں کو ووٹ بھی نہیں ڈال دیتے ہیں آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہو آپ کون سے کالے قانون جمہو کشمیر میں لانا چاہتے ہو آج حالات یہاں تک پہنچ کے کہ آپ ہمیں ووٹ بھی دینے نہیں دیتے اس سے بڑی بدقسمتی ہے اور اس سے بڑی گنڈا گردی کیا ہوگی میں الیکشن کمیشن اف انڈیا اور چیف الیکشن کمیشن جمہو کشمیر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پونچ میں دوبارہ ووٹنگ کروائے جائے تاں کہ لوگ اپنے من پسند کے لیڈر کو چن سکیں آپ کا جو ٹینٹھ پاس لیڈر ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں رجوری پونچ کے لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ کرنے دیا جائے اور رجوری پونچ کے لوگوں کو اپنا نیتا چننے کی جو آزادی ہے وہ دی جائے آپ دیش کے آئین کے ساتھ کھلوار مت کرو آپ دیش کو توڑنے کی بات مت کرو آپ جو بار بار دن دہاڑے کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ ایسا مت کرو میں الیکشن کمیشن آف ایڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس پر دھیان دو کہ یہ جو جگہ جگہ اس طریقے کی گنڈا گردی ہو رہی ہے جہاں پر آج لوگوں کو ووٹ بھی نہیں دینے دیا جا رہا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور بی جے پی کے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو اس طریقے سے گنڈا گردی کرتے ہیں یہی میرا میسیج ہے پورے دیش کے لیے شکریہ